سلام علیکم امید ہے آپ لوگ سب خیرے سے ہوں گے تو آج ہم پڑھنے والے سلام علیکم کلاس 11 کی میتھمیتکس کو پڑھنے والے ہیں اور آپ سب جانتے ہوں گے کہ میں نے لاس ویڈیو میں کوشن نمبر ایٹی نائنٹین اور ٹوئنٹی کو کمپلیٹ کرا چکا ہوں پانچ کوشن ریمیننگ ہے ٹری پوائنٹ فور ایس ایس کے تو آج انشاءاللہ پورے کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے کیسوا کوششن جس کے اندر آپ کے سامنے کنڈیشن نظر آئے ہی رہی ہوگی آنا کھلیا رہا تک اب ہمیں کرنا کیا ہے تو اگر آپ کوشن نمبر ٹوئنٹی کو اگر آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہوالی جس میں میں نے کوشن نمبر ٹوئنٹی کو سول کروایا ہے تو آپ کو یہ سوال بلکل بھی مشکل نہیں لگے آپ بولیں گے سر کیوں تو بھئی دیکھیں ہمیں کرنا کیا ہے اس کے اندر سب سے پہلا مقصد مقصد یہ ہے ہمیں اس کو سول کرنا ہے ہمیں وائی کی ویلیوز معلوم کرنی ہے کیا اگر کہ اس کو کوئیڈیٹک فارم میں لانا پڑے گا سب سے پہلے جب یہ کوئیڈیٹک فارم میں آ جائے گی ہم اس کو آسانی سے وائی کے روٹس معلوم کر سکتے ہیں نا تو بس یہی کام کرنا ہے ہمارے کو تو سب سے پہلے سٹوڈنٹ میری بات کو دیان سے سنیے گا اگر آپ یہاں پر اس روٹ کو اور اس روٹ کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک چیز کو منظر آ رہی ہوگی دونوں میں وہ کیا ہے کہ وائی سکوائر مائنس ثری وائی اس روٹ کے اندر بھی ہے وائی سکوائر مائنس ثری وائی اس روٹ کے اندر بھی ہے تو ہم ہم اس وائی سکوائر مائنس ثری وائی کی جگہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں یہاں تک کلیر ہے آپ بولیں گے سر ابھی تک کلیر ہے چلیں تو ویڈیو سانٹھ گناہ سے بلا دو سب سے اور گزارش ہے کہ ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہے اور بیر آکن پہ ہٹ کر کے اور پر کلک نہیں کیا ہے تو کل نے تاکہ میرے آنے والے ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ لوگوں کو مل جائے چلی سے آگے پڑھتے ہیں بہت اچھے طریقے سمجھانے کی کوشی کروں گا چلیں بھائی اب یہاں آپ نے میں نے کیا بولا کہ وائی سکوائر مائنس ثری وائی کی جگہ میں کیا لکھوں گا ایکس تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں بھی وائی سکوائر مائنس ثری وائی ہوگا وہاں میں کیا لکھ دوں گا ایکس اور میں نے اس کو ایکویجن نمبر ون بول دیا لیکن آپ جب کریں گے نا سوال تو اس کو واپس اتاریے گا پھر اس کے بعد سپوس کریے گا کلی ہے رہے چلیں تو اب ہم میں کیا کرنے جا رہا ہوں کہ میں اس جگہ پہ صرف ایکس لکھ دوں گا اس کی جگہ پر وائی سکوائر مائنس ثری وائی کی جگہ ایکس پلس نائن سیمپل ایسی آگیا آگیا اس کے بعد ایکول ٹو اس روٹ یا گیا روٹ اس وائی سکوائر مائنس ثری وائی کی جگہ ایکس یا گیا ایکس اس کے بعد پلس تھارٹی سکس اور اس کے بعد مائنس ثری اب یہاں پہ سچوڈنٹ اگر آپ دیکھیں تو ہم آگے سولٹ ہی کر سکتے ہیں نا تو جب تک ہم روٹ ڈیڈ آئیں گے آگے نہیں سولٹ کر سکتے ہیں نا تو اب ہم کیا کریں گے اس کو آگر ہم روٹ کو آٹانا ہو تو اب ہم کیا کریں گے تو آپ کا جواب ہوگا سر اگر ہم اس کو آگا دے نا دونوں طرف چلیں تو اب ہم کیا کرتے ہیں esquiring on both sides چلیں تو esquiring کرتے ہیں تو کردیتے ہیں whatever تو x plus 9 یہ آگیا اس کے پر esquire آگیا لگ گیا equal to اس کے پاس یہ آیا اس کے پاس root x plus 36 minus 3 اور اس کے پر بھی کیا آگیا esquire چلیں آگے solve کرتے ہیں تو بھر یہاں تک clear ہے آپ گولیں گے سر کلیر ہے کچھ نہیں کر رہا صرف ہم نے اسکوائریں گا بہت سائر کرتی مطلب اسکوائر دونوں طرف لگا دیا اب آپ سب جانتے ہوں گے اسکوائر سے روٹ کٹ جاتا ہے تو اس کے اوپر تکٹ گیا لیکن اس کے اوپر تب ہی نہیں کٹے گا کیونکہ یہاں پر اگر آپ دھیان سے اگر فوکس کر رہے ہیں تو آپ کو دیکھ گیا ہوگا کہ یہ اے ہے اور یہ بی ہے تو اے مائنس بی کا ہول سکوائر کا فارمولا یہاں لگنے والا ہے چلیں میں لگ جاتا ہوں اے مائنس بی کے ہول سکوائر کا فارمولا کیا ہوتا ہے آپ لوگ سب کا جواب آ جانا چاہیے کیا ہونا چاہیے آپ بولیں گے سر اے سکوائر مائنس ٹو اے بی پلس بی سکوائر کریکٹ ہے آپ بولیں گے سر کریکٹ ہے چلیں آگے چلتے ہیں موف کرتے ہیں آگے تو اگر آپ یہاں دیکھیں گے تو اب میں کیا کرنے جا رہا ہوں کہ یہاں پر اے بی کے ہور سکوائر کا فارمولا لکھنے جا رہا ہوں اور یہاں سے اسکوائر سے روٹ ہٹ چکا ہے تو یہاں کیا بچہ ہے ایکس پلس نائن تو یہاں گیا ایکس پلس نائن اس کے بعد آگے یہاں فارمولا لگ رہا ہے تو اے کا سکوائر یہ اے ہے نا بھی تو اے کا سکوائر اس کا مطلب یہ ہوا کہ روٹ ایکس پلس 36 اور اس کے اوپر کیا لگا دیں گے ہم اسکوائر لگا دیں گے اس کے بات فارمولے میں دیکھیں مائنس یہ آگیا مائنس فارمولے میں 2 یہ آگیا 2 فارمولے میں اے اے کیا ہے روٹ ایکس پلاس 36 تو روٹ ایکس پلاس 36 یہ آگیا اس کے بعد بی بی کیا ہے تھری تو یہ آگیا تھری چلیں آگے فارمولے کو اور پرپٹ کرتا ہوں پلس یہی چلنا آگیا اس کے بعد پلس بی کا اسکوائر تھری کا بی کیا ہے تھری تھری لگ دیا اس کا اسکوائر یہاں پہ لگا دیا اسکوائر کے لیے سٹوڈنٹ چلیں آگے بڑھتے ہیں ایکس پلاس نائن یہ آگیا ایکس پلاس نائن ایکوال ٹو آپ تب جانتے ہیں اسکوائر سے روٹ ہو جائے گا کینسل یہ وجہ کیا ہے لیکن وجہ بھی تو جاننی چاہیے نا سٹوڈنٹ کہ اسکوائر سے روٹ کیوں کینسل ہو جاتا ہے نا یہ تو سوچتے ہوں گے سر کیسی وجہ کیا ہے کہ سکوائر سے روٹ ہوتا کیوں ہے کینسل چلیں آج کی وجہ تھوڑی بتا دیتا ہوں تھوڑی تائم لگے گا لیکن سمجھا دیتا ہوں کو دیکھیں ہمیں پتا ہے اگر میں نے روٹ کے اندر لکھا ہوا ہے ایکس پلاس نائن تو یہ روٹ کی ویلیو کیا ہوتی روٹ کی ویلیو ہوتی ہے ایکس پلاس نائن اور یہاں لگا دیا میں نے ہاف تو یہ ہاف جو اس کے پاور آئی ہے اس کا مطلب ہے ابھی بھی اس کے اوپر روٹ ہے ہے کیا نہیں ہے آپ بلیں گے سر ہو ہے تو روٹ آگا ہم اٹا کے اگر اگر ایسے لکھتے ہیں تو ہاف لگا دیتے ہیں کلیر نہیں آتا اب ہم نے کیا کر آیا اسکوائرنگ اون بود سائٹ تو اس کا مطلب ہے پاور میں سکوائر آ جائے گا یا کہ ٹو آگیا نا ہم نے پاور میں تو ایڈ کر آیا ٹو دیکھیں دیان سے تو یہ آگیا سکوائرنگ اون بود سائٹ کرنے پر تو یہ ٹو سے یہ ٹو ہو جائے گا کیا بچے گا ون جب ہم بولتے ہیں کہ سکوائر سے روٹ ہو جاتا ہے کینسل اتنی تھی بات سمجھ میں آگئی چلیں کیونکہ ہر جگہ سکوائر روٹ آنے والے اب روٹ کے کوششن سے سکوائرنگ تو کرنی پڑے گی چلیں اپنے ٹاپک پہ آیا چلیں تو اب یہاں پر کڑ گیا تو کیا بچے گا ایکس پلاس ٹارٹی سیکس یہ آگیا یہ آگیا سکتے جائے گا یہ آگیا مائنس ڈے آگیا مائنس اس کے بعد ٹو ٹھریزہ کیا ہوگا آپ گن رگیں ایک یہ آگیا سیکس اس کے بعد आ Trek तर्या या उसके पात यहीं ग्लाव या पिलास 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 थिरी का स्कॉरर का मतलब क्या होता इसका मतलफ होता हुए थिरी मैं निया बैपनाओ ञय कि लिए धिरी का भ्रषार हो फो थिरी के 2 दफा मैं �不起करेंगे थिरी थिरी चान नाई तो تو یہ آ جائے گا یہاں پر نائن چلے میں آپ کو یہاں رف کرتا ہوں ویڈ امنٹ چلے یہ بات بھی سمجھ میں آگئی کیلئر ہو گئی یہ بات گیا نا چلے آگے کلتے ہیں جلدی سے کرتے ہیں ٹائم نہیں بیش کر رہا یہاں سے دیکھتے جائیے دیکھیں یہ پلس کیا ایکس ہے یہ جو ہم ہم کیا کرتے ہیں یہ ساری ویلیوز کو نا ساری ویلیوز کو ذرا اس طرف لیاتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے چلے آئے دیکھتے ہیں تو یہ ساری ویلیوز کو میں کیا کروں گا اس طرف لے کے آ رہا ہوں تو ایکس پلس نائن یہ تو آگے اس طرف اس کے پاس یہ ساری ویلیوز ادھر آئے گی ایکوال ٹو کے لیٹن سائٹ پہ لاؤں گا اور آپ سب جانتے ہوں گے جب ہم ایک سائٹ سے دوسری سائٹ پہ جاتے ہیں ایکوال ٹو کی تو ہوتا کیا ہے سائنگ چینج ہو جاتے ہیں کیا ہو جاتے ہیں اگر جو پلس کا ہوتا ہے جو مائنس کا ہوتا ہے وہ پلس کا ہو جاتا ہے وہ данے ہوتا میں آپ کے سامنے کے رہا یہ ایکس کیا ہے ابھی پلس کا ایکوال ٹو کے دوسری سائٹ آئے گا یہ ہو جائے گا مائنس کا یہ پلس کا 36 ہے ایکوال ٹو کی دوسری سائٹ آئے گا یہ ہو جائے گا یہ مائنس کا ک cop steak شکس ۔ ایکوال ٹو کی دوسری سائٹ ہوتے ۔ اس کے بعد یہ پلس کا لائن ہے equal to کی دوسری زائد آئے گا minus کا 9 equal to 0 بچ گیا ہے یہاں پر اب دیان سے سنیے گا بات کو یہ ہے plus کا x اور یہ ہے minus کا x میں نے آپ کو بولا کہ ایک میں سے ایک کو minus کر دو تو کیا بولیں گے آپ آپ بولیں گے سر 0 بچے گا تو وہی بات ہے یہ ایک x میں سے ایک x کو minus کر دو تو یہ ہو جائے کہ cancel اس کے بعد یہ plus کا 9 ہے میں نے آپ کو بولا 9 رو پہ دیئے میں نے آپ کو بولا 9 میں سے 9 کو minus کر دو کیا بولا میں نے آپ کو نو میں سے 9 کو minus کر دو کیا بچے گا اندہ بچے گا 0 بچے گا تو میں نے کارٹ ڈیس کو چلیں آگے کیا بچا آگے ہمارے پاس یہ دونوں بچے دو ٹرام بچی آئے دیکھیں تو minus 36 plus 6 root اور ایک کام اور کرتا ہوں میں ایک کام کیا کرتا ہوں student یہاں سے دیکھئے گا یہ minus کا 36 لکھا ہوا ہے آپ بولیں گے سر لکھا ہوا تو میں کیا کرتا ہوں minus کا 36 کو equal to کی دوسری سائیڈ لے جاتا ہوں تو لے جاتا ہوں فٹا فٹ تو یہاں پر 6 root x plus 36 equal to اب یہاں plus کا 36 آ جائے گا کیونکہ minus کا تھا equal to کی دوسری سائیڈ گیا plus کا ہو گیا اب یہ جو root ہے ہمیں پریشان کر رہا ہے بہت پریشان کرتا ہے یہ root تو اب ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں پر کرتے ہیں again squaring on both sides کیونکہ root نہیں چاہیے root نہیں چاہیے تو ہمیں تو again squaring on both sides کرنا پڑے گا تو آئے کرتے ہیں یہاں پر تو again squaring on both sides چلیں یہاں تک کلیر ہے چلیں اب یہاں اس کے اوپر squaring لگا دیں گے بس کوئی بڑی بات نہیں ہے لگا دیتے ہیں تو یہاں آ گیا x plus 36 یہ آ گیا اس کے اوپر squaring اس کے بعد equal to 36 کے اوپر بھی کیا جائے گا squaring آ جائے گا آ گیا اب ہو کیا رہا ہے کہ جو یہ squaring ہے وہ 6 کے اوپر الگ ہیں اور root کے اوپر آ لگے تو جب میں square سے root کاٹ رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 6 کے اوپر square ختم ہو گیا نہیں 6 کے اوپر اپنی جگہ پر square ہے تو اب میں کیا کروں گا 6 کا square مطلب 6 sigza ہوا 6 sigza کیا ہوتا ہے 36 ہوتا ہے اس کے بعد اس کے ملٹی پلاہ کسے کرائیں گے x پلاہ 36 ہے کیونکہ اب تو root کچکا ہے تو اب یہ 36 کسے ملٹی پلاہ ہو رہا ہے x پلاہ 36 ہے clear چلائیں 36 کا square کیا ہوتا ہے یہ بڑی بات ہے نا مالی لیے معلوم کننا نا کہ 36 ملٹی پلاہ 36 کیا ہوتا ہے تو دیانا دیکھئے گا 36 ملٹی پلاہ بھائیں 36 کیا ہوگا 36 36 یہاں گیا 36 6 شریضہ کیا ہوگا آپ بولیں گے sir 18 ہوگا بلکل correct 18 18 18 plus 3 کتنا ہوگا آپ کا جواب ہوگا 2 1 6 تو یہ آگیا 2 1 6 اس کے بعد اس کے بعد 18 تو یہاں 1 آجائے گا یہاں آجائے گا 1 اس کے بعد 3 9 9 plus 1 کتنا ہو تھا 10 تو یہاں آگیا 6 8 plus 1 کتنا ہو جائے 9 2 اور 1 تو اس کا مطلب ہے کیا ملے گا 129 6 چلیں 129 6 اس کا square ملے گا تو یہاں مل گیا ہمیں 129 6 clear اب وہ کیا رہا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں 36 کو ملٹی پلاہ میں نا اس کو ڈیوائیڈ میں کیونکہ ملٹیپلائے میں ہے دوسری ساٹ جائے گا ڈیوائیڈ میں چلے آئے گا اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں تو x پیاس 36 ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ 36 36 36 میں آپ کتنے بچے آپ بولیں گے ساتھ چھے بج گیا ہے کیا بج گیا ہے چھے سات بج گیا ہے سوری تو سات کو ہم نے یہاں کر دیا سات تو ٹیبل پڑھتے ہیں تو ٹیل فائز ہے کیا ہوتا ہے سکس جی اور ٹویل سکس ہے سیونٹی ٹو تو ٹویل سکس ہے کیا ہوتا ہے 36 کیلکولیٹر ہوگا نا آپ کے پاس کر کے دیکھ لیجئے گا 36 ہی ملے گا کیلئے چلیں اب یہ پلس کا 36 ہے یہ ہمارے جا کے کیا ہوگا مائنس کا 36 تو مائنس کا 36 تو میں 36 میں 36 کو مائنس کروں گا تو کیا بچے گا 0 تو یہاں پر میرے پاس کیا ویلیو آئے x کی x کی ویلیو آئے 0 اب بولیں گے سر یہ کیا x کی ویلیو 0 آگئی اب ہم کیا کریں کوئی بڑی بات نہیں ہے سمپل ہمارا کام کیا ہے ہم اس x کی ویلیو کو لیں گے اس ایکوئیجن نمبر 1 میں پوٹ کر دیں گے ہمیں کس کی ویلیو مل جائے گی y کی جو ہم چاہتے تھے وہ ہمارا کام ہو رہا ہے چلیں آئے کریں ڈیر کس بات کی چلیں آئے فٹ ابر کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو سیجیشن کرتا ہوں آپ اس کا سکرین چھوٹ لیں میں اس کو رب کرتا ہوں اس کے بعد آگے کرتے ہیں سو سوڈن اب یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے جو x کی ویلیو ہمیں حاصل ہوئی ہے اب ہم اس کو کیا کریں گے یہ کوئیجن نمبر 1 میں پوٹ کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز بتا سکتا ہوں کیا کہ اگر آپ اسکوائرنگ ان بہت سائٹ سے پہلے ایک اور کام کرتے تو یہ سب آپ کو بہت ہلکا پڑے گا کیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں 6 ابھی بھی کیا ہے ملٹیپلائے میں اگر آپ اس کو پہلے ہی اسکوائرنگ ان بہت سائٹ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں اس 6 کو اگر آپ ڈیوائیڈ میں دلتے ہیں مشکل ہو رہا ہے تو آپ اس سے کر لیں کوئی بڑی بات دیئے چلیں ہمیں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں کہ 6 root x plus 36 equal to 36 اسکوائرنگ ان بہت سائٹ سے پہلے یہ سیپ تھا یہ 6 ملٹیپلائے ہو رہا تھا کس سے root سے تو اس کو میں نے ڈیوائیڈ میں کر دیا تو بجا کیا x plus 36 equal to 36 divided by 6 ڈیوائیڈ کے لئے 6 بنزا 6 6 x 36 تو اب ہم اسکوائرنگ ان بہت سائٹ کریں گے تو ڈیوائیڈ دیکھئے گا اسکوائر سے root کر جائے گا 6 x 36 minus 36 کر جائے گا بس آپ کی مردی ہے بعد میں یاد آیا تو میرے کو تو میں نے بات بھی کر رہا مجھے اس کے بعد یاد آیا کہ یہ بھی ہو سکتا تھا تو میں نے آپ کے سامنے کر دیا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے انسر میں کوئی فرق نہیں آرہا کوئی بات ہے تو آپ دیکھیں اب ہمیں کیا کرنا ہے x کی جو ہمیں value ملی ہے 0 اب ہمیں اس کو equation number 1 میں put کرنا ہے تو آئے کریں تو y square minus 3y equal to x لکھا ہوا x کی جگہ آگیا 0 clear چلے بھائی یہاں پر اگر آپ دیکھیں گوھر کریں چلے میں کرواتا ہوں گوھر آپ لوگوں کو a کیا ہے آپ بولیں گے sir 1 ہے بالکل correct b کیا ہوگا آپ بولیں گے sir minus 3 اور c کیا ہوگا تو c کیا ہوگا 0 clear اب میں یہاں لگا رہا ہوں quadratic equation آپ لکھئے گا ضرور کہ quadratic equation لگا رہے ہیں by using quadratic formula یہ لکھنے کے بعد یہ لکھئے گا تو minus b plus minus root b square minus 4ac divided by 2a clear اب یہاں پر b کی value a کی value c کی value سب پتا ہے اٹھ کریں ہمیں ملی جائے گا ہم ساتھ چلیں جلی سے کر لیتے ہیں کام بھی تو بھئی دیکھئے گا minus یا گیا formula ب کیا ہے minus 3 یا گیا minus 3 plus minus root b کا square مطلب minus 3 یا گیا b کی value اور b کی value پر کیا ہے square اس کے بعد minus 4 formula میں آ رہا ہے a a کی value کیا ہے 1 یا گیا 1 c c کیا ہے 0 اس کے بعد divided by 2 a کیا ہے 1 clear اگر آپ دیکھیں تو 4 0 تھا کیا ہوگا 0 ہوگا لکھنے کی ضرورت ہے آپ بڑھیں گے سر نہیں ہے دیکھ لیں گی ضرورت تو اگر آپ یہاں دیکھیں تو یہ step تو پورا ختم ہو جائے گا ختم ہو جائے گا minus minus ہو جائے گا plus clear plus minus چلیں بھائی دیکھ لیجیے گا یہ تو پورا 0 ختم ہو جائے تو بھول جاؤ اس کو ابھی بھول جاؤ تو اگر آپ دیکھیں تو square ہے square سے root ہو جائے گا cancel کیا بچے گا 3 اور minus 3 نہیں بچے گا دماغ میں آپ نے دماغ میں بٹھا لیں کیوں کہ power minus 3 کے اوپر power کیا even ہے اور جب power even ہوتی ہے minus کا sign نہیں لکھتے اب آپ کا سوال ہوگا سر why کیوں تو آپ کو بتا دوں آئیں چلیں آپ کو اس کا reason بھی بتا دوں تو بہت آسان سی بات ہے minus 2 multiply by minus 2 تو اگر انسر میں آپ سے پوچھو تو کیا آئے گا minus minus plus یہ ہوگی پلس اس کے بعد 2 2 4 یہ آگیا 4 clear students students آپ بلیں گے سر اب clear چلیں آگے کرتے تو اب یہاں پر square سے root کیا بچا ہمارے پاس 3 تو یہاں پر 2 2 چلیں either اور کر لیتے ہیں either اور اور کرنے بلیں گے 6 تو divide by 2 اور 3 minus 3 0 0 divided by 2 وہ بھی 0 چل 2 1 2 2 3 6 تو y کی value 3 اور y کی value 0 there are two values of y add y equal to 0 and y equal to 3 تو 2 values آپ کے سامنے آ چکی ہیں مطلب y کے roots آپ کے سامنے آ چکے ہیں تو یہ سوال ہو گیا سال اب ہم موف کریں گے کوشن نمبر 22 بس سے پہلے اس کا انصر چیک کر لوں جب تک آپ solution سیڈ بنایتا ہوں تو solution سیڈ کیا بنے گا solution سیڈ بنے گا 3 0 clear student جلی آپ اس سکرین چھوڑ لیں میں جب تک سوال کو انصر چیک کر دوں تو سوڈنٹ 100% correct تو اب ہم موف کرنے جا رہے ہیں question number 22 تو سوڈنٹ یہاں پر آ چکا ہے question number 22 تو یہاں پر بہت آسان ہے کوئی بڑی بات نہیں بہت ہی آسان ہے بس آپ کو دیکھ نا ہے کنس پورا دینا تا کہ آپ کو سمجھ آسکے تو بھئی یہاں پر اب جو question ساب جی تک سامنا کر جن question کو فیس کرا ان میں تینوں میں root نہیں تھا اگر آپ چاہیں تو دیکھ لیں تو اب آگیا ہے تینوں میں root اور main بال اگر آپ نوٹ کریں اور تینوں میں ہی quadratic equation لگی ہے x square اس کے بعد x اس کے بعد x 2 0 تینوں quadratic equation کی form سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو quadratic equation کی form سے 3 تو یہ پتہ ہے کی solve کر سکتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں اس کے اندر ہم کرتے middle drum کو اگر ہم بریک کر دیں تینوں کی middle drum تینوں بریک کر دیں تو فیکٹر بنا سکتے ہیں اور فیکٹر بنانے کے بعد سکوائر سکوائر سائٹ کریں آئیں آپ کو اور آئیں جلی سے کرتے تو middle drum کیسے بریک کریں یہ بڑا مسئلہ کھڑا ہوگیا تو middle drum بریک کرنا کوئی مشکل بات نہیں کیونکہ بہت سارے سوڈن کو مسئلہ ہوتا ہے middle drum بریک کرنے میں تو آسان طریقہ بتا رہا ہوں کیسے کرنا ہے دیان سے سنیے گا ایدھر فوکس نہ کریں ابھی صرف فوکس کریں کس پر اس پر سب سے پہلے فوکس لگا دیں تو ہو کیا رہا ہے سب سے پہلے آپ کو کرنا یہ کہ آپ کو کوفیشن کیا ہے فائی ہے تو ٹوئنٹی کو ملٹیپلائی کریں فائی سے ٹوئنٹی فائی ہنڈر اب میں یہاں لگوں گا ہنڈر کو دیان سے سنتے جائے گا ہنڈر کلیر اب دیان سے سنیے گا اب میں اس کلوں گا لگا لگا دیان سنیے گا بس تو میں سب سے چھوٹے نمبر سے سٹارٹ کرنا ہے ٹو فائی زا ٹین زیرو آگیا فائی بان زا فائی یا میں اس کو ٹو سے کرتا ہوں بھی ٹو ٹو زا فور ون اس کو دیا ٹو فائی زا ٹین فائی فائی زا ٹو ٹو اگر آپ دیکھیں تو اب ہمیں دو نمبر چاہیے ہمیں کیا چاہیے دو نمبر چاہیے دیان سے سن دی جائیے گا جن کو ہم ایڈ کریں تو ہمیں کیا ملے ففتین یا ایڈ کریں یا سب ٹریک کریں تو ہمیں کیا ملے ففتین اور ملٹی پلائے کریں تو ہمیں کیا ملے ٹو سوری ہنڈرڈ ملٹی پلائے کریں تو ہمارے کو ہنڈرڈ ملے تو دیان سنی گا بہت فوکس کرنا اگر آپ یہاں دیکھیں تو 5 2 تا 10 10 10 2 کتنا ہوتا ہے 12 5 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 ہوتا ہے 25 25 اور 2 2 4 25 4 کتنا ہوتا 20 ہوتا ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں ہم کوئی نمبر select کرتے ہیں جیسے کہ اگر ہم یہاں دیکھتے ہیں آگر میں اس کو 5 سے solve کرتا ہوں آگے تو 5 5 5 0 2 5 10 5 2 10 10 5 2 10 اور 2 1 2 2 2 2 student تو اگر یہاں دیکھیں 10 2 2 20 20 5 100 25 5 100 ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے 20 میں 20 میں سے اگر میں کیا کروں 5 کو مائنس کر دوں تو میرے کو مل جائے 15 تو آپ بولیں کہ سر مل جائے گا بلکل وہی بات ہے اس 20 کو ملٹیپلائے کروں 5 سے تو کیا مجھے 100 مل جائے گا تو یہی دو نمبر ہے جن کے ذریعے ہم میڈا ٹرم کریں بس بس دیان سے سنیے گا بات کو میں اب مجھے بڑے نمبر پوزیٹیو رکھنا ہے سنیے گا دیان سے بڑا نمبر پوزیٹیو رکھنا ہے کیوں کیوں کہ یہاں پر دیں گے 15 کیا ہے اس کی وجہ سے تو 20 یہ آگیا ایکس اس کے بعد مائنس 5 ایکس تو یہ آگئی دو میڈل ٹرم ہم نے میڈل ٹرم کو میڈل ٹرم کو بریک کر دیا اس کے اندر اب ان کو اگر ایڈ کریں گے مطلب پلس مائنس مائنس 20 میں سے 5 مائنس کرا 15 ایکس وافی دوسرے والے سمجھ میں آ جائے گا سوڈنٹ ٹھوڑا ٹائم لگے گا لیکن آپ اس کے اندر ایکس پار ہو جائیں گے تو بس تھوڑی دو دونوں اور کروار ہوں تاکہ اور کلی ایر کونس سوال کو کر ویڈیو کو آئند کریں گے باقی جو تین کوش رہ گا ان کیونکہ ایکس سکوار کا کوفی آبی کیا ہے ون ایٹ ون زا ایٹ تو اس کا مطلب ہے اب میں اس کا ایٹ کا ایل سی ہم لوں گا تو سب سے چھوڑے نمبر سے شروع کرنی ہے تو ٹو فور زا ایٹ ٹو ٹو زا فور ٹو ون زا ٹو صحیح اب دھیان سے کریں یا تو سب کریں تو ہمیں میڈل وارا نمبر مل جائے یا تو ہم کیا کریں گے یا تو ہم کیا کریں گے یہ تو ہو گیا اس کے بعد دونے نمبر کو اگر ہم ملٹیپلائے کریں تو ہمیں کیا ملے ایٹ مل جائے چلیں آج دیکھیں ادھر تو اگر ہم یہاں سکسین سکسین میں مائنس کریں کس کو دو تو بیچ والا نمبر نہیں آرہا نا اب یہاں دیکھیں اگر ایٹ کو دیکھنا ہے کہ دو نمبر ملٹیپلائے کرنے یہ سارے نمبر ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی تو ہو گا لازمی ہو گا تو ٹو 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 مل گیا سوڈنٹس مل گیا اس کو میڈل ٹرم بلک کرنے کا آپ بلیں سر کیسے چلیں آپ کو دیکھاؤ ایٹ ماندہ کیا ہوتا ہے آپ بلیں سر ایٹ ہوتا ایٹ ہوتا ایٹ ہوتا اگر میں ایٹ میں سے آٹ میں سے ایک مائنس کر دوں آٹ میں سے ایک مائنس کر دوں کیا بچے گا سات بچے گا تو اس کا مطلب ہے میڈل بارا نمبر آ گیا اب دیان دیان آج تو اس کا مطلب ہے اور مجھے ایٹ کو پوزیٹیو رکھنا ہے کیونکہ ایٹ کیا ہے بڑا نمبر ہے تو ایٹ کو مجھے پوزیٹیو رکھنا ہے کیوں کیونکہ اگر میڈل میں دیکھیں تو سیون کیا ہے پوزیٹیو ہے تو یہاں پر میں لگوں گا ایٹ ایکس مائنس ون ایکس یا گیا مائنس کا ایٹ کیلئے مائنس ہا تھا یہ جی بھی میڈل ٹرم ملک کر دی ایٹ منز ایٹ کوفیشن واپس آرہا یہ بھی ہو گئے اب تیسرے کی باری مطلب یہ کبھی کبھی اس کو ملٹیپلا کرنے کوئی نمبر جیسے پچھلے والے میں کام آگیا تھا نہیں اب یہاں پر ہمارے پر ایسا نمبر تھا جو ہم نے دیکھ سوچنے سی آرہا 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 سٹوڈنٹ اور کلیر ہو جائے گا سکوائر کے کوفیشنٹ سے سب سے پہل ہے تھری ون تھا کیا ہوگا تھری ہوگا اور اس کے اندر مجھے لینے کی ضرورت نہیں سی دی سی بات اس کے اندر بھی لینے کی ضرورت نہیں چھوٹے نمبر آگر ہو نا سٹوڈنٹ تو لینے کی ضرورت نہیں چلیں تو تھری ون تھا کیا آپ بولیں سر دو ملے گا بلکل وہی بات آگئی نا یہاں پڑھ دیکھ میڈل والے کو میڈل والے کو ہمیں ایسا نمبر چاہیئے تھا ہمیں ایسا نمبر چاہیئے تھا جو ایسا دو نمبر چاہیئے سوری دو نمبر ایسا چاہیئے جن کو ملٹیپلائے کریں تو ہمیں کیا ملے تھری کیونکہ تھری بنز ملٹیپلائے کرنے کے بعد جو نمبر آتا تھری بنز تھری تو ہمیں ملٹیپلائے کرنے کے بعد تھری ملنا چاہیئے اور ایڈ یا سپ ٹریک کرنے کے بعد ہمیں ملنا چاہیئے ملنے نمبر مل مل گیا تھری تین میں سیک مائنس دیکھیں اگر میڈل نمبر کو فوکس کریں تو پوزیٹیو ہے تو اس کا مطلب ہے ہمیں بڑھ بڑھ یا تھری بڑھ ہے تو اس کا مطلب ہے تھری پوزیٹیو رخوں گا اور x کو نیگیٹیو رخوں گا کھلیئے اس کو مائنس کریں گے تین میں سے ایک تو یہاں بچھلے دو کنڈیشن میں کوئی فرق نہیں پڑے گا چلے 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 اب ہم کیا کریں گے فیکٹر بنانے چلے بناتے اگر آپ میڈل ٹرم بھنی کرنے مسٹر ہوتے تو مجھے ڈیٹیل میں نہیں بتانا ہوتا کیونکہ یوٹیوب پہ ہر کسیم کے سوڈنٹ سے کسی کو بہت اچھے ایکسپرٹ ہوں گے اس کے اندار نا کوئی تھوڑا سا مشکل ہوتی ہوں گے نا تو چاہتا تو پہلے سے لگ دیتا تو اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوتا آپ بھجتے کی کیسے بتا دیا چلے آگے بڑھتے اب یہاں پر آپ کو دونوں میں سے x کو common نکال سب میں سب سے پہلے اس بھرکٹ پہ فوکس کریں ان دونوں میں سے x کو common نکال لیا میں x کو common اور 5 کو common نکال لیتا ہوں تو 5x کو میں نکال common تو اب مجھے بتائیں common نکال نکال مطلب کیا ہوتا یہاں بچے x کیونکہ 5 x x square آ جائے گا اس کے بعد پلس 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 5 ملٹیپلائی بائی 4 5 فور کیا ہوتا 20 ہوتا آ گیا x یا ونزہ x ہو تو ہمیں لکھنے کی ضرورت نہیں x ونزہ x clear students تھوڑی مشکل ہو رہی ہوگی لیکن ہو جائے گا clear اگر آپ بار بار میری ویڈیو کو rewind کر مائنس کو میں نے common نکالا اس کے بعد 5 کو میں نے common نکالا نکال لیا 5 ونزہ 5 ہوتا ہے اور x کو ملٹیپلائی کر دوں 5 x آ جائے گا اس کے بعد مائنس پلس مائنس ہوتا ہے تو یہاں گیا پلس 5 ملٹیپلائی بائی 4 5 4 20 آگے 25 4 20 تو ہمیں دونوں بریکٹ سیم آ چکے x پلس 4 اور x پلس 4 مائنس یا کام اب اس کی باری تو بھائی دیں گے اس کو بھی یہ کرنا ہے ان دونوں میں سے x کو من نکالیں گے ان دونوں میں سے چلیں او سوری ضرور نہیں x کو من نکالیں جو من آرہا ہو نکالیں گے ان دونوں x کو x کو من آرہا x کو من نکال لیا common یہاں کیا بچا ہوگا x x square ہوتا x آگیا ادھر ایک plus 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 ہوتا ہے تو یہاں کیا بچے گا 8 کیونکہ x کو من نکال لیا اس کی باری اس کے بعد minus میں نکال common اور یہاں کیا بچے گا x minus plus یہ plus کا ہے ادھر کے کیا ہوگا minus کا ہوگا یہ plus کا تھا پورا یہ root کے ساتھ کیا تھا تو میں یہ لکھ جاتا ہوں اب اس کے اندر بھی ہوئی کرنا ہے ان دونوں میں x کو common نکال لیا اس کے بعد یہاں کیا بچہ x x x x x x پلس پلس کیا اور 3 بچ جائے کیونکہ x ہم نے نکال لیا common 3 x x اب یہاں نکالیں کہ minus کو common تو یہاں کیا بچے x plus 3 minus plus minus 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 وہ والی چیز آنی چاہیے اگر آپ اس کو solve کریں گے نا تو واپس یہ ہی condition آنی چاہیے اگر نہیں آرہی تو غلط ہے پہل ہی بت ہوں غلط ہوگا چلیں تینوں میں سیم چیز کر چک اور equal to zero equal to zero اب آگے دیکھیں اب ہم کیا کرنے جا رہا ہوں اب میں اس کو اس طریقے سے لکھوں گا x plus 4 دونوں کے پاس تھا تو میں x plus 4 لکھ دیا اور اب کیا بچا 5x minus 5 تو یہ میں سے کروں گا x plus z common لے لیا x plus 8 اور کیا بچے گا x minus 1 تو یہ آگیا x minus 1 اس کے بعد اس والے سے لے لے داؤ minus اس کے بعد x plus 3 x plus 3 آگیا common x plus 3 پھر کیا x minus 1 تو یہ آگیا x minus 1 equal to 0 اگر آپ بور کر رہے ہیں تو آپ کا جواب آ چکا ہو گا کہ سر اگر ہم ایک چیز اگر یہاں نوٹ کریں تو ان دونوں بریکٹ میں x minus 1 x minus 1 آ رہا ہے آ رہا ہے اگر ایک بات ہوں لوگ کو سٹوڈنٹس ہم نے کومنس آئی لیا کوئی مشکل بات نہیں ہم نے کوئی غلط نہیں کر اگر آپ چاہیں تو ایک کام اور کر دیں ان دونوں بریکٹ میں x minus 1 اور اس میں x minus 1 کومن آ رہا ہے کہ ہم کسی طریقے سے اس کے اندر بھی x minus 1 کومن لا سکتے ہیں چلیں اگر ہم ادھر آئیں ادھر فوکس کریں ادھر تو کچھ کر سکتے آئے کرتے تو ہم چینجن کرتے تاکہ x minus 1 آ جائے کوشش کریں نہیں آئے گا تو ہم آگے بڑھیں چلیں آئے کرتے کوشش کر لیتے تاکہ کوشش آسان ہو جائے تیروں میں ایک چیز کا common نکلتی ہے تو ہم باہر کر سکتے سکتے سمجھے آئے تو آپ دیکھ لیتے اس کو آف تو اگر ہم یہ دیکھیں اگر میں 5 کو common نہ نکال 5 کو common نہیں نکال تو پھر کیا بچھے گا دیکھتے ہیں آئے تو میں 5 کو common نہیں نکالا صرف x کو common نکالا 5 کو common نہیں نکالا صرف ان دونوں میں x کو نکالا یہاں کیا بچھے گا یہاں بچھے گا 5 ایکس اس کو میں لکھ دکھا رہا ہوں سوڈنٹ یہاں سے دیکھئے گا تو میں نے کیا گیا صرف x کو common نکال لیا تو اندر بچھے گا 5 ایکس 20 یہ بچھے گا اس کے بعد اس کے اندر 5 کو common نہیں نکالا تو ایکس 20 آگیا تو common لے لیتا تو 5 x 20 کو میں لے common اور کیا بچھا x minus 1 سمجھے آگیا x 1 اگر نہیں آتا تو ہم آگے بڑھے جاتے ہیں تو یہاں پر تینوں bracket میں آگیا x minus 1 3 x minus 1 کو common نکالتے ہیں اور root کے ساتھ common نکلے اس کے بعد یہ common ہے تو اس لئے بھارا بھاگی سب سے multiple ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہاں بچا 5 x plus 20 اس کے بعد minus root x plus 8 minus root x plus 3 equal to 0 اگر آپ اس condition پر آگئے تو یہاں پر آگر دیں گے تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں جب بھی دو چیزیں multiply اور equal to 0 آجائے اس کا مطلب یہ ہے student یا تو یہ چیز equal to 0 آئے گی یا تو root x minus 1 equal to 0 ہے تو یہ equal to 0 ہے تو اب ہماری ایسی condition آ چکی ہے اپنے دماغ پہ بھٹھال ہے بہت کام آنے والا ہے جب بھی دو بریکٹ multiply ہو رہے ہو اور equal to 0 ہو تو اس کا مطلب ہے ان دونوں میں سے ایک نہ ایک 0 کے پرابر ہے سمجھے تو اب ہم کیا کریں گے ایدر اور اور چلیں کرتے ہیں ہم یہ کرنے جا رہا ہوں ایدر اور اور چلیں اس کا مطلب سب سے پہلے میں لکھوں گا روٹ ایکس مائنس 1 equal to 0 روٹ ایکس مائنس 1 equal to 0 جا گیا آئیے جا تو یہ پورا 0 اس کے بار میں لکھ دیں ہوں کہ روٹ 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 5 ایکس پلس 20 5 ایکس 20 مائنس روٹ ایکس پلس 8 مائنس روٹ ایکس 3 equal to equal to 0 اب ہم کیا کریں گے اب ہم تو سکوائر تو نہیں شاہی ہے تو اس کے اندر سکوائر سائٹ الگ ہوگا اس کے اندر الگ ہوگا تو سکوائر روٹ ایکس مائنس 1 کے پر آجا گا سکوائر equal to 0 سکوائر سے کٹ گیا روٹ کیا بچا ایکس equal to کی سو سی سائٹ جائے گا کیا ہو جائے گا پلس کا 1 تو یہ آگیا سوڈنٹ x equal to 1 ایک اب باہر ہی ہے دوسرے والے کو solve کرنے کی ہے اس کو بھی solve کر دیتا ہوں فٹ فٹ تو یہاں پر میں نے لگائی سپریشن اب یہاں اس کی باری ہے اب چلیں اب میں نے کیا کر روٹ اور ایک کام اور کر دیجئے گا سٹوڈنٹ ایک کام اور کر دیجئے گا وہ کیا کر گا میں اس کی وجہ میں بتا دوں آپ کو یہ مائنس کا کیا ہے یہ مائنس کا ادھر equal to دوسری سائٹ جائے کا کیا ہو جائے گا پلس کا ہو روٹ 5 ایک پلس 20 اس کے مائنس روٹ ایک پلس 8 یہ مائنس کا روٹ ایک پلس 3 ہے equal to کی دوسری سائٹ جائے گا کیا ہو جائے گا پلس کا روٹ ایک پلس 3 اب آپ بولیں گے سر اس سے کیا فائدہ ہوا تو بھائی دیکھیں سکوائر انگ بوز سائٹ اگر میں کرتا ہوں تو اس کے اوپر ای مائنس بی سکوائر کا فارمولا لگ جائے گا اور ایک کے اوپر ڈائریک سکوائر سے روٹ کر جائے گا اب فائدہ کرنے کا اس پر فائدہ نہیں تھا چلے آئیں تو سکوائر انگ بوز سائٹ اب کریں گے تو ہوا بعد سکوائر سے کڑ گیا روٹ اور اس کے اوپر لگے گا ای مائنس بی کے ہول سکوائر کا فارمولا کھلیا سچوئے تو اب میں آگے یہ کرواتا ہوں آگے دیکھتے ہیں یہاں کروارہا ہوں صحیح نا چلیں اب یہاں پر ای مائنس بی کے فارمولا لگ رہا تو لگا دیتا ہے کیا ہوگا میں لکھا چکا تھا پہلے میں بتا دیتا ہوں a سکوائر مائنس 2 a b پلس b سکوائر تو میں لکھتا ہوں یہ a ہے یہ b ہے یہ کیا ہے a یہ کیا b a کا سکوائر مطلب روٹ 5 x پلس 20 کا سکوائر a کا سکوائر ہو گیا اس کے بعد مائنس x پلس 20 اس کے b b کیا ہے root x پلس 8 root x پلس 8 2 بھی اس کے plus b کا سکوائر مطلب b یہ root x پلس 8 b ہے تو root x پلس 8 کا سکوائر equal to کیا بچا سکوائر سے روٹ تو کٹ چکا ہے تو صرف چاہ بچے x plus 3 یہاں جائے x plus 3 clear students اب یہاں پر یہاں کے بعد میں نے رف کر چکا ہوں students اب یہاں کر رہے ہیں تو بھائی دیکھیں students تو یہاں میں نے solve لکھ چکا ہوں تو بھائی دیکھئے گا اب ہو گا کیا یہ square سے root کر چکا ہے تو کیا 2 اس کے بعد یہ جو دونوں ہے root دونوں root میں نا تو دونوں جو root ہے واپس میں multiply ہو رہے clear جب multiply ہوتے نا تو اس کا مطلب ہے میں ایک root کے اندر دونوں کو لکھوں گا لیکن multiply ہوتے ہو ہے کیسے تو 5x 20 جائے گا 5x 20 اور اس سے کون multiply ہوگا x پلاس یہ کیا ہے x پلاس 8 کیونکہ سکوائر سے root کٹ چکا ہے تو یہاں کیا بچے گا x plus 8 اس کے equal to x plus 3 کے لئے سوڈنٹس چلیں آگے بڑھتے آگے کیا بڑھتے اس کو solve کرتے multiply کرتے اس کے بعد دیکھتے کیا ہو رہا ہے دیکھتے تو 5x plus 20 چلیں کیا کرتا 5x میں plus x کتنے ہو جائے 6x اس کے بعد 20 8 کتنا ہو جائے 28 اس کے بعد آگے دیکھتے minus 2 اس کے بعد root 5x multiply 5x 5x square 5x multiply 8 85 40 85 کیا ہوتا students 40 اور یہ جگہ x plus 20 x اس کے بعد plus 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 28 کیا ہوتا students 160 اس کے بعد دیکھیں plus یہ تو ہو چکا ہے na student ہو گیا student equal to x plus 3 clear چلیں اب کرتے کیا ہے کہ یہ تو ہو گیا clear students اب یہ اں پر ان دونوں کو add کر دیتے ہیں quarter equation کی form آجائے گی نا چلا آیا کر دیتا ہوں تو 6x plus 28 minus 2 root 5x square plus 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 60x plus 160 equal to x plus 3 اب یہاں سے سنیئے گا میری بات کو یہ minus کا ہے equal to کی دوسری سائٹ آئے گا پلس کا ہو جائے گا یہ دونوں کیا ہے پلس کے equal to اس سائٹ آئے گے ہو جائے negative کے لیے student یہاں تک چلا آئے کرتے ہیں تو میں ادھر لے رہا رہا ہوں تو 6x plus 28 یہ آگیا یہ پلس کا x تھا یہاں کے کیا مائنس کھڑی نہیں یہ مائنس کا تھا یہاں کے پلس کا ہو گیا 5x اس کو آئے پلس 60x پلس 160 کے لیے student یہاں تک اب ہم کیا کریں دیکھیں دیان تو دیکھئے 6x میں سے 1 کو مائنس کریں 6 میں سے 1 کو مائنس کریں کتنا بچے گا 5x اس کے بعد 28 میں سے 3 کتنا بچے 25 چلیں لکھ دوں 6 میں سے 1 گیا 5 بجی اس کے بعد مائنس یاگیا پلس 28 میں سے 3 گیا کتنا بچے گا آپ بلیں گے 25 تو یاگیا 25 equal to root 5x square plus 60x plus 160 clear اب ہم کیا کریں گے root ہمیں نہیں چاہیے root ہمیں نہیں چاہیے squiring on both side on both sides تو یہاں کروا دوں چینے کروا دیتا ہوں تو کیا ہوگا 5x plus 25 کے اوپر کیا جائے گا square equal to اس کے بعد کیا جائے گا 2 2 کے اوپر 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 اور یہاں 5x square plus 60x plus 160 یہ پورا root میں یہاں کہ square سے ہو جائے گا root cancer اور اس کے اوپر square ابھی بھی ہے تو آپ دیکھیں یہاں تو formula لگ جائے گا اور یہاں again squiring on both side لکھئے گا کیونکہ ہم ایک اور دفعہ کر رہے ہیں آگے دیکھتے ہیں a plus b square formula اس کو کھول دیتے open کر دیتے تو a کا square مطلب 5x کا square plus 2 a کیا ہے 5x b کیا ہے 25 plus b کا square مطلب 25 کا square equal to equal to کے پاتھ کیا ہے 2 2 4 اور یہ multiply ہوگا 5x square plus 60 x plus 160 یہ آگیا کے لئے اب ہم کیا کرتے ہیں simple اس کو simplify کرتے ہیں تو 5 5 کیا ہوتا ہے 25 x square plus 25 5 کیا ہوتا ہے 125 اور 125 2 کیا ہوتا ہے تو ہوتا ہے 250 کیا ہوتا ہے 250 clear students اب دیکھیں اس کے plus 25 کا square کیا ہوگا 6 to 5 کیا ہوگا 6 to 5 equal to اس کے پاس 5 20 تو یہ آگیا 20 x square 64 240 تو یہ آگیا 240 اس کے بعد 164 تو بھائی دیکھیں کیا 164 کیا ہوگا 6 40 کیا ہوگا 6 40 clear students امید ہے clear 6 40 آ چکا ہے 100 400 400 64 24 400 200 600 600 40 clear اب یہاں پر simplify اور کر دیتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر 20 x پورے کو نام یہ پورے کو ہم equal to کی دوسری سائیڈ لے جاتے ہیں تو یہاں پر 25 x square یہ پلس کا تھا یہاں کے کیا ہوا minus 20 x square یہ پلس کا 250 ہے نا تو ایک اور کام یہ کرتے ہیں ایک اور کام students یہ کرتے ہیں یہ x گایا x بھول گئے تو میں لکھوا دیتا ہوں x ہم گئے 64 64 64 24 اور اس کے x بھی آئے گا بس ہم نے کئی نہیں کری 25 2 2 2 55 2 2 2 2 2 2 2 2 240 x ادھر آئے گا دوسری سائل 240 مائنس کا ہو جائے گا x اس کے بعد پلس کا 6 25 ہے پلس کا 6 25 ہے پلس کا 6 40 ہے تو یہ دوسری سائل آئے گا تو مائنس کا 6 40 ہو جائے گا کلیر ہے صرف ہم نے اس سائل کو دوسری سائل لائے تو سائل چینج کر دیا اور کوئی نہیں کر تو 25 میں سے 20 گئے کتنے بچے گئے 5 تو یہ 5 x سکوائر ہو گیا اس کے بعد پلس مائنس کیا ہوگا مائنس اور بڑا نمبر کونس ہے 250 اس کے سائل سائل مائنس کا تو یہ آجائے گا مائنس کا 625 میں 640 میں 625 کو مائنس کر دیں کسینا ملے گا آپ بلیں گے سر 640 میں سے 25 کو 625 مائنس کریں گے تو ہمیں مل جائے گا 15 15 equal to 0 اب اس کو میں کوئیڈیٹک ایکویڈن ہے اس کو میں کیا کر رہا ہوں کر گیا میں اپنے کوپی میں کر گیا کر دوں گا ڈائریک تو مجھے جو آنس مل رہا ہے مجھے مجھے ایکس کی جو مل مل گیا میں دو ویل مل تی نا تو وہ یہاں لکھ دوں گا بھی لکھتا آج کے سامنے کل کل کر گیا تو کیا ملتا دیکھتے ہیں تو wait a minute students تو یہ آگیا 5 یہ آگیا 10 یہ آگیا minus کا 15 so students اب answer کیا ملا دکھاتا ہوں تو ہمیں ملا x کی value 1 اور minus 3 تو یہ اگر آپ اس کو solve کریں اس quadratic equation کو تو آپ کو دو root مل جائیں جو آپ کے سامنے ہیں اور یہ ہی question کا answer ہے امید ہے clear question بہت landy ہوا لیکن یہ paper میں آنے کا کام chance ہوتا ہے تو میں سوچ رہا ہوں آگے جو 3 سوال رہ گئے ہے notification آپ لوگوں کو مل جائے تو ملتے ہیں next video میں تب تک اللہ حافظ